بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبائلی خطہ اور قبائلی خطے کے اندر اصلاحات اس وقت پاکستان کی قومی سیاست کا ایک اہم ایشو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ دو دھائی سو سال سے قبائلی خطہ اور منطقہ سینٹر آف اٹینشن رہا ہے اور اس پورے خطے کی نہ صرف پاکستان کی بلکہ اس پورے خطے کی امن اور ترقی میں فاتح کی امن اور ترقی کا بڑا بنیادی رول رہا ہے اور رہے گا اس وقت فاتح کے اندر ایف سی آر کا قانون نافذ ہے یہ ایف سی آر کا قانون کیا ہے اس کے تاریخ کیا ہے اس کے مزمرات اور خطرناک اثرات کیا ہیں اور اس کو ہم کیوں بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلنے کے لیے جماعت اسلامی کا لاحمر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے مختصر اور آسان سی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں انگریز جب ہندوستان بری سیر پاکوہن میں آئے تو ان کو سب سے زیادہ مزاہمت قبائلی خطے میں نظر آئی اور قبائلی عوام نے مستقلا انگریزوں کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ لڑی اپنی مٹی اور اپنی عقیدے کی حفاظت کے لیے بے انتہا قربانیاں قبائلی عوام نے فرنگی سامراج اور استعمار کے خلاف دی یہاں تک کہ این چودہ اگس انیس سو سنتالیس تک جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت تک قبائلی عوام انگریز استعمار کے خلاف آزادی اور حریت کی جدوجہت کو چاری رکھے ہوئے ہیں اس لیے انگریز قبائلی خطے اور قبائلی عوام سے خوف محسوس کر رہے تھے اپنی استعماریت کے لیے اور اپنی سامراجیت کے لیے اور اس خوف کے تناظر میں انہوں نے قبائلی عوام کو ایف سی آر کے قانون میں جکڑ دیا ہے ایف سی آر کیا ہے ایف سی آر ایک ایسی دستاویز ہے جس وہ قانون کہنا میں سمجھتا ہوں قانون کی توحید ہے ایف سی آر ظلم کا قانون ہے جنگلی قانون ہے سیاہ قانون ہے استعمار اور سامراج نے حریت پسند قبائلی عوام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے ایک دستاویز بنائی تھی جس کا نام انہوں نے ایف سی آر رکھا تھا اور بدقسمتی سے قضشتہ سوہ سدی سے قبائلی عوام اس ظالمانہ کالے اور وخشی جنگلی قانون کے تحت وہ زندگی گزار رہیں ایف سی آر کے اندر کوئی بشری حقوق عوام کے نہیں ہوتے ایف سی آر کے اندر جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ انتظامیہ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ عادلیہ بھی ہوتی ہے اور ایف سی آر کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص جرم کرے تو اس کی سزا پوری خاندان کو مل سکتی ہے اور اس کی سزا پوری قبیلے کو مل سکتی ہے اور جرم خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو یہ انتظامیہ کے اوپر منحاصر ہے کہ وہ اس کی کتنی ہی سزا دیں جائدات کو زبط کر لیں مارکیٹوں کو بند کر لیں اور اپنی آبادیوں اور گھروں کو گرا دیں اور پورے کے پورے قبیلے کو جیلوں کے دروازوں کے نیچے دھکیل دیں ایک جنگلی قانون ہے جس میں انسانوں کے کوئی بشری حق نہیں ہوتا جس میں انصاب کے لئے وہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے اور جس میں ایک فرد کے جرم کی سزا دوسرے فرد کو بلکہ پورے خاندان اور قبیلے کو دی جا سکتی ہے یہ ایک ایسا قانون ہے جو فیرنگی سامراج اور استعمار نے قبائلی عوام کو خوفزدہ کرنے کے لئے اور سامراجیت اور استعماریت کے خلاف حریت کی جدوجہت سے روکنے کے لئے بنایا تھا اس ایسا کی وجہ سے آج قبائلی خطہ پاکستان کے اندر عدالت تک رسائی نہیں رکھ سکتا آج قبائلی خطہ اور قبائلی عوام اس ایسا کی وجہ سے کوئی بشری حقوق نہیں رکھتے اس ایسا کی وجہ سے پاکستان کے قانون اور پاکستان کے دستور کا بہت بڑا حصہ وہ قبائلی عوام تک ایکسٹینڈ نہیں ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قبائل سے سینٹ anderes پاکستان کے اندر بھی سینٹرز جاتے ہیں اور نیشنل اسمبلی آپ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے اندر بھی قومی اسمبلی کے ممبران جاتے ہیں لیکن فاٹا کے سینٹر اور فاٹا کے ممبرانی قومی اسمبلی پورے پاکستان کے لئے قانونسازی تو کر سکتے ہیں اپنے خطے اور اپنے عوام کے لئے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے یہ صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر نہ صرف بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں بلکہ بلدیاتی نظام بھی وجود میں آ چکا ہے اور گلی کوچے اور گاؤں اور گراس روٹ لیول کے مسائل لوگ اپنے منتخب مقامی ممبران کے ذریعے حل کر رہے ہیں لیکن فاتح بلدیاتی نظام سے محروم ہے یہ اپسی آر ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ترقی کے لیے اپنی تعلیم کے لیے اپنی صحت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے اور یہ اپسی آر ہے جس کی وجہ سے انتظامیاں کے پاس اتنے بے محابہ اختیارات ہیں کہ اس اختیارات کی وجہ سے وہ عوام کے حقوق بھی طرف کر رہی ہے اور بدترین کرپشن بھی کر رہی ہے گزشتہ دنوں خیبر ٹی وی کے ایک پروگرام میں سابق سیکیورٹی فاتح بریگلیر محمود شاہ نے ٹی وی پر کھل کر میرے سامنے اعتراف کیا کہ ایک اندازے کے مطابق فاتح سے ایک عرب ماہانہ کی کرپشن ہو رہی ہے یہ وہ کرپشن ہے جو انتظامیاں اور سرکار کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور یہ وہ کرپشن ہے جس کا اعتراف ایک سابقہ سیکیورٹری نے جو فاتح کا اہم فرد تھا اس نے کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو دے کا ایک چاول ہے حقیقی کرپشن جو ماہانہ ہوگی وہ کم از کم چالیس پچاس عرب سے زیادہ ہے کم کسی صورت میں نہیں ہوگی جو فاتح کے اندر اس وقت ایپ سی آر کی وجہ سے انتظامیاں کے بے محابہ اختیارات کی وجہ سے اور عوام کو جو بے تستپا کر دیا ہے اور ان کی آواز کو دبایا گیا ہے اور ان کا گلہ گھونٹا گیا ہے اس کی وجہ سے جو کرپشن ہو رہی ہے اس لیے اس ایپ سی آر کو ہم ہتم کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایپ سی آر کی وجہ سے ایک کروڑ کی آبادی جو قبائل کی ہے وہ کسی بھی اچھے میڈیکل کمپلیکس سے اور بڑے ہسپتار سے محروم ہے یہ ایک کروڑ کی آبادی میڈیکل کالج انجنین یونیورسٹی ویمن یونیورسٹی خواتین کی یونیورسٹی اور جنرل یونیورسٹی سے محروم ہے یہ ایک کروڑ کی آبادی کے بارے میں یون ڈی پی کی یہ رپورٹ ہے کہ یہاں پہ ایپ سی آر کی وجہ سے افریقہ سے زیادہ غربت پائی جاتی ہے اس ایپ سی آر کی وجہ سے آج وہاں پینے کا ساپ پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے اور اس اف سی آر کی وجہ سے وہ اپنی بشری حقوق اور ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے اور حقیقت میں ان کو آزادی حاصل نہیں ہے اس لئے ہم اس اف سی آر کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فساد کی جڑھ ہے برائیوں کی بنیادی سبب ہے اور فاتح کی محرومیوں کی بنیادی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے اس اف سی آر کے خلاف جماعت اسلامی نے طویل جدوجہد کی ہے اور یہ فاتح کے عوام کی متفقہ آواز ہے کہ اف سی آر کو ختم کر دیا جائے اور فاتح کے عوام کو بشری حقوق پاتح کے عوام کو پاکستان کے دستور اور فاتح کے عوام کو صحت تعلیم اور ترقی کے مواقع دیے جائے فاتح کے تمام پورٹیکل پارٹیز ایک پارٹی کے علاوہ اور پاتح کے تمام پریس کلپ اور پاتح کے تقریباً اہم جرگے وہ سب کے سب اف سی آر کے خاتمیں اور خیبر پختنخواہ میں مرجر کے لئے انزمام کے لئے نہ صرف تیار ہیں بلکہ اس کے لئے جدوجہد بھی کر رہی جماعت اسلامی نے اف سی آر کے ظلم کے خلاب اور فاتح کے عوام کی حقوق اور فاتح کے عوام کو انصاب تک رسائی اور فاتح کے عوام کی ترقی کے لئے ایک طویل جدوجہد کی ہے اور قید و بند کی بڑے امتحانات وہ برداشت کیے ہیں ابھی بھی اف سی آر کے خلاب جو طاقتور آواز اٹھی ہے اور جو ایک شعور ایک طاقتور شعور پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے جماعت اسلامی کی تاریخی جدوجہد اور جماعت اسلامی کے کارپنان اور لیڈرشپ کی وہ تاریخی قربانیاں ہیں ہم نے اف سی آر کے خاتمے کے لئے حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہے اور لکیر کہنچی ہے کہ حکومت نے فروری تک اگر اف سی آر کے خاتمے کے لئے ٹوست نظر آنے والے اقدامات نہیں کیے اور فاتح کے عوام کو انصاب دستور بشری حقوق صحت تعلیم اور ترقی تک رسائی کے مواقع دینے کے لئے ٹوست نظر آنے والے اقدامات نہیں کیے تو ہم فاتح کے عوام کو لے کر نکلیں گے پشاور سے اسلام آباد کی طرف فاتح کے خطے سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور اسلام آباد میں اس ظلم کے خلاف در نہ دیں گے ہم فاتح کے عوام کے ساتھ ہیں اور ہم فاتح کے حقوق کے ترجمان ہیں اور فاتح کے دکھ درد کو زبان دیں گے اور دیا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک فاتح کو دستور کے مطابق حقوق نہیں ملتے بشری حقوق فاتح کو نہیں ملتے اور ملک کے دوسرے حصوں کی طرح ان کو بلیاتی ادارے نہیں ملتے ان کو صحت اور تعلیم تک رسائی نہیں ملتی ان کو پینے کا ساپ پانی نہیں ملتا ان کے لئے انفرسٹرکچر کا انتظام نہیں ہوتا اور وار آن ٹیرر میں جو ان کا بے انتہا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی نہیں کی جاتی آئی ڈی پیس کو عزت کے ساتھ فوری طور پر واپس نہیں کیا جاتا اور وار آن ٹیرر میں کولیشن سپورٹ پانڈ اور کیری لوگر بل میں جو اربو ڈالر حکومت پاکستان نے فاتح کے نام پہ دیئے ہیں وہ فاتح کی ترقی کے لئے خرچ نہیں ہوتے تو ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی ہم فاتح کے عوام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مل کر یہ جدوجہد کریں گے قبائلی خطہ اور قبائلی عوام یہ پاکستان محبی وطن عوام ہیں محبی اسلام عوام ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان کی دفاع اور پاکستان کی ترقی کے انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ ہم مل کر آزادی کی ترقی کی صحت اور تعلیم کی سہولتوں تک رسائی کی یہ منزل حاصل کریں گے فاتح کے عوام زندہ بات پاکستان پائندہ بات اسلام زندہ بات